وفا کی حکومت نے نو فیر نو بیریر کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس کے تحت اسلامباد کی سڑکوں پر پنک بسز گامزن ہوں گی یہ پنک بسز یعنی گلابی بسز جو ہیں اس میں سٹورنٹس، ٹیچز یعنی گورنمنٹ اوفیشلز اسلامباد میں جتنے بھی ہیں اور پرائیوٹ سٹیزنز جو ہیں وہ اس میں سفر کر سکیں گے اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا کرایا بلکل نہیں ہوگا یعنی اس میں سفر کرنا بلکل موقع ہوگا میرا نام میسز آفرین ہے اور یہ پنک بسیں جو چلائی گئی ہیں فیلال تو بہت اچھا ایک دام ہے اللہ کرے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے تو بہت اچھا ہے اور جو صبح بچاری خواتین جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا سکول کی بچیاں ہیں یا یونیورسٹری کی کالیجز کی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے دام ہے میرا نام لائبہ ہے اور یہ اس ایکنومکلی اور فینانچلی کرائیسس والی جو سیچویشن اس ٹائم پاکستان میں چل رہی ہے اس میں اگر یہ ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے تو یہ بہت اچھی سپورٹ پروائید کر رہا ہے فیمیل کو، سوڈنٹس کو، ٹیچرز کو کیونکہ ہمیں بہت سٹرگل کر کے گھر سے یہاں تک آنا اور پھر یہاں سے گھر جانا بہت ٹائم لگتا ہے اور آبیسلی فینانچلی بھی بہت ہمیں لوس ہوتا ہے کیونکہ اس تائم ہم ارننگ تو کرنی رہے ہیں میرا نام لائبہ روز ہے اور میں بھارکاو سے آتی ہوں اور ہمیں یہ پنک بسز پروائید کر گئی ہیں پہلے ہم لوگ اپنی لوکل ٹرانسپورٹس پہ آتے تھے تو اس نے ہماری آبی فیز نکل جاتی تھی لیکن اب ہمارے فادر اس سے بہت اچھا بجٹ منیش کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہماری فیز کی بجٹ ہو جائے گی سب ان پنک بسز کی وجہ سے یہ پنک بسز اسلامباد کے دس مختلف روٹس پر چلیں گی اور ان کی تعداد بیس ہے یہ بسز اسلامباد میں صبح چھ بجے سے صبح نو بجے تک اور دوپہر ایک بجے سے شام چار بجے تک چلیں گی یہ بسز اسلامباد کے مختلف علاقوں سمیت نواہی علاقوں کی خواتین کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں